بھارت میں سکھ دھرم کے لوگ لاکھوں لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہیں تو دنیا میں ایک دیش ایسا بھی ہے جہاں لوگ بھک مری اور غریبی سے سنگرش کر رہے ہیں اور اب اس دیش پر ایک اور سنکٹ آ گیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے اتر کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان کے گمبیر روپ سے بیمار ہونے اور یہاں تک کی ان کی موت کی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن سچ کیا ہے اس پر ابھی رہی سے بنا ہوا ہے اور آج دن بھر آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ آخر نورتھ کوریا کے اس نیتا کو اس لیڈر کو ہوا کیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ پچھلے سولہ دن سے کم جونگ ان کو کسی بھی سابجنک سماروں میں دیکھا نہیں گیا ہے اس کے بعد سے ان کے سواستے کو لے کر الگ الگ طرح کی باتیں چل رہی ہیں افواہیں چل رہی ہیں اتر کوریا اپنے تانہ شاہ کم جونگ ان سے جوڑی ہر بات کو سیکریٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اتر کوریا سے ویسے بھی کسی خبر کا باہر نکلنا لگ بھگ اسمبہ ہے اس لیے ہم کم جونگ ان کے سواستے کی سچائی آج آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے وہاں سے جتنی بھی ہمیں خبریں ملی ہیں اس کے وشلیشن کے آدھار پر دکشن کوریا کے ایک آن لائن نیوز پیپر ڈیلی اینکے کے مطابق کم جونگ ان کی دل کی بیماری کا علاج اس سمیہ چل رہا ہے اور یہ علاج اتر کوریا کے ہیانسانگ کاؤنٹی شہر میں کیا جا رہا ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ کم جونگ ان کی حالت میں صدھار کے بعد ان کی میڈیکل ٹیم کے زیادہ تر صدت سے اتر کوریا کے راجدھانی لوٹ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ایک میڈیکل ٹیم کم جونگ ان کے ساتھ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کم جونگ ان کی حالت اب پہلے سے کچھ بہتر ضرور ہو گئی ہو لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم جونگ ان کی جو ہارٹ سرجری ہوئی ہے وہ خبر صحیح ہے ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ہارٹ سرجری کے بعد ہی یہ ساری سمسیہیں آئی ہوں اتر کوریا کی میڈیا میں کم جونگ ان کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی جاتی آج اتر کوریا کی سرکاری میڈیا نے کم جونگ ان کا ایک سندیش دکھایا ہے اور اس سندیش میں کم جونگ ان نے وہ انسان علاقے کے ایک ٹورسٹ ریزورٹ کے مزدوروں اور ادھکاریوں کو تھینکیو میسج بھیجا ہے اب تک یہ پتا نہیں ہے کہ کم جونگ ان نے یہ سندیش خود بھیجا ہے یا کسی اور ویکٹی نے اسے جاری کیا ہے ان کے ذریعے یہ بھی سمبب ہے کہ ایسا کر کے اتر کوریا کی سرکار کم جونگ ان کے بیمار یا برینڈڈ ہونے کی خبروں کو شاید چھپانا چاہتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کم جونگ ان زندہ ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے اصل میں کم جونگ ان جیسے تانا شاہ ہمیشہ خود کو اپنی جنتہ کے سامنے بہت شکتشالی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اتر کوریا کی جنتہ بھی انہیں بھاگوان کی طرح سمبان دیتی ہے اور بھاگوان کی طرح ہی دیکھتی ہے ہو سکتا ہے کہ کم جونگ ان کا سواستہ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہ ہوا ہو وہ ابھی بھی بیمار ہوں چلنے پھرنے میں سکشم نہ ہوں اور وہ جنتہ کے سامنے خود کو اس کمزور حالت میں نہیں دکھانا چاہتے ہوں ایسا کرنے سے ان کی جو شکتشالی چھوی ہے اسے دھکا لگ سکتا ہے اور کسی بھی تانا شاہ کے لیے ایسا کرنا نئی مشکلیں شروع کرنے جیسا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہوں بہت کمزور ہو گئے ہوں ٹھیک سے چلنے پھرنے کی حالت میں نہ ہوں اور اسی لیے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ اس سے پہلے جب بھی آپ نے انہیں دیکھا ہوگا وہ کئی بار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں کئی بار وہ اپنے جو فوجی افسر ہیں ان کے ساتھ کوئی انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں یعنی انہیں بہت ہی ان کی جو چھوی ہے وہ تصویروں کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے بہت ہی شکتشالی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اب آپ کو کم جونگون سے جوڑا ایک ثبوت دکھاتے ہیں سیٹلائٹ سے ملی تصویروں کے مطابق اترکوریا کے وونسان شہر میں ایک سپیشل ٹرین کھڑی ہوئی ہے اترکوریا پر نگرانی رکھنے والے امریکہ کے ایک گروپ کا دعویٰ ہے کہ 21 اور 23 اپریل کے بیچ یہ ٹرین وونسان شہر پہنچی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ٹرین کم جونگون کی ٹرین ہو سکتی ہے جس سٹیشن پر یہ ٹرین کھڑی ہے وہ سٹیشن بھی کم جونگون کے پریوار کے لیے ریزرڈ ہے اب دکھشن کوریا کے راشپتی مونجے ان کے ودیشی ماملوں کے سلاکار نے بھی امریکی میڈیا کو دیئے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ کم جونگون جیویت ہیں اور سوست ہیں اور وہ 13 اپریل سے اترکوریا کے وونسان علاقے میں رہ رہے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر کنسٹرکشن ورکرز کو کم جونگون نے تھینکیو میسج بھیجا ہے دکھشن کوریا دنیا کا ایک ماتر دیش ہے جو کم جونگون کے بارے میں جانکاری ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ورنہ اس سمیں کسی دیش کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن دکھشن کوریا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے اس لیے وونسان شہر میں کم جونگون کے ہونے کی بات زیادہ بھروسے مند لگتی ہے 36 ورش کے کم جونگون کا سواستے خراب ہونے کے بارے میں افوا کی شروعات 15 اپریل سے ہوئی تھی 15 اپریل کو کم جونگون اپنے دادا کے جنردن کے کارکرم میں شامل نہیں ہوئے تھے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ایسے سماروں میں شامل نہ ہو اس لیے شک ہوا اتر کوریا کی سرکاری میڈیا کے مطابق آخری بار 12 اپریل کو کم جونگون کی ایک میٹنگ میں شامل ہونے کی تصویریں آئیں تھی اتر کوریا کو کم ہی لوگ بہت قریب سے جانتے ہیں اور وہاں کی سرکار لگاتار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے کم جونگون کے بارے میں چل رہی افواوں کے بارے میں آج ہم نے ایک سپیشل ریپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کے مند میں جتنے بھی سوال ہوں گے وہ سارے سوالوں کے جواب اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو مل جائیں گے اتر کوریا کا تانشہہ کم جونگون کہاں ہے وہ اب اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں اگر وہ زندہ ہے تو کس حالت میں ہے اگر مر چکا ہے تو پھر اس کی پشتی کیوں نہیں ہو رہی یہ سوال پچھلے ہفتے سے پوچھے جا رہے ہیں جب سے یہ پتا چلا ہے کہ کم جونگ کی حالت کم پھیر ہے کئی خبروں میں تو یہ تک بتا دیا گیا کہ اس کی موت ہو چکی ہے انہی سوالوں کے بیچ کم جونگ ان پر ایک بڑی خبر دکشن کوریا سے آئے دکشن کوریا کے منتری نے تو بڑے بھروسے کے ساتھ کہہ دیا کہ کچھ بھی اسامانے نہیں ہے یعنی کم جونگ ان پر یہی مانا جائے کہ وہ ٹھیک ہے یہ بات اس لیے بھی مانی جا سکتی ہے کیونکہ اتر کوریا پر سب سے بشبسنی جانکاری اس کے پڑوسی دکشن کوریا سے ہی ملتی رہی ہے اور پچھلے کچھ وقت سے دونوں دیشوں کے رشتے بھی بہتر ہوئے ہیں نہیں تو اتر کوریا کا سب سے قریبی چین بھی کم جونگ ان پر بولنے سے بچ رہا ہے جب سے کم جونگ ان پر جتنے موں اتنی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ کی میڈیا کے مطابق دل کی سرجری کے بعد کیم جونگ ان کی حالت کم پھیر ہے جبکہ دکشن کوریا کا دعویٰ ہے کہ کیم جونگ ان سوست ہے ایک دعویٰ یہ ہے کہ راکٹ مین کہا جانے والا تاناشاہ کرونا وارث سے پیڑت ہے لیکن کیم جونگ ان کے بارے میں چل رہے ان الگ الگ دعو پر اتر کوریا چھپ ہے حالانکہ وہاں کی سرکاری میڈیا پر آج ہی کیم جونگ ان کا ایک سندیش سننایا گیا ہے رسپیکٹڈ سپریم لیڈر کیم جونگ اون has sent this thanks to the workers and officials at the construction site of the وونسان کلما tourist resort کیم جونگ اون اپنے دادا کے جن دن سمہاروں میں شامل نہیں ہوئے جو اتر کوریا کا سب سے مہتفکون کارکرم ہے لیکن اب وہ مزدوروں اور ادھکاریوں کو دھنیوات دے رہی ہیں مطلب صاف ہے کہ کیم جونگ ان کا یہ سندیش وہاں کے پروپوگینڈا یوتھ کا ایک ہتھیار ہے اس لیے سوال ہے کیا ایسے سندیشوں کے ذریعے اتر کوریا کیم جونگ ان کی بیماری کا سچ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اب سیٹلائٹ کی ایک تصویر سے کیم جونگ ان کا سچ سامنے آ رہا ہے اتر کوریا کے وونسان شہر میں کیم جونگ ان کی ٹرین ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے خبریں یہ بھی ہیں اتر کوریا کی چین سے ایک میڈیکل ٹیب اتر کوری آئی ہے کیم جونگ ان ایک ایسا رہس ہے جسے دنیا کے باقی دیش اب تک نہیں جان پا ہے وہاں پر کیم جونگ ان سے جڑی ہر بات کسی ٹاپ سیکرٹ کی طرح ہے ان کے بچوں کے بارے میں بھی کسی کو جانکاری نہیں ہے دنیا کے سب سے غریب دیشوں میں سے ایک ہونے کے باوجود وہاں کی جنتہ کے بیچ کیم جونگ ان کی ایمیج ایک سوپر ہیرو جیسی ہے اتر کوریا نے دکشن کوریا کی سیما پر پروپوگینڈا سٹی یعنی دکھاوے کے لیے ایک شہر بنایا ہوا ہے جہاں کی گتے ویدھیوں سے وہ دنیا کو بھرمیت کرتا ہے کہ اتر کوریا میں سب ایک دم ٹھیک تھاک چل رہا ہے اس سمیں کیم جونگ ان کے سلاست کے بارے میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے سب ٹھیک تھاک ہے 12 اپریل کے بعد سے اب تک کیم جونگ ان کی کوئی سابجنک تصویر سامنے نہیں آئی ہے ان کے سواست پر کوئی سیدھی پرتکریہ نہیں دے رہا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ اتر کوریا آخر کون سے وقت کا انتظار کر رہا ہے جب کیم جونگ ان کے سواست سے جڑا رہے سے وہ بتائے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا صرف سواستے نہیں کیم جونگ ان کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہیں جن کی جانکاری شاید آپ کو نہیں ہوگی کیم جونگ ان اتر کوریا کے سپریم لیڈر ہے اور اتر کوریا میں انہیں ناراض کرنے کی ہمت کوئی نہیں دکھا سکتا کیم جونگ ان جب بھی لوگوں کے بیچ جاتے ہیں تو لوگوں کو ایسے دکھانا چاہتے ہیں جیسے وہ انہیں دیکھ کر بھاوک ہو گئے ہیں یعنی لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ وہ کیم جونگ ان کو دیکھ کر بہت بھاوک ہو گئے ہیں یہ سب کیم جونگ ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے موسیقی